بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیاء وعلیٰ مرسلین نبینا محمد وعلیٰ آلہ و اصحابی اجمعین و بعد جدید بناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کی توفیق سے اس کی نصرت سے ہمارے سامنے اس کتاب کا سوال نمبر ایک سو سات اور اس کے بعد کے سوالات سوال نمبر ایک سو سات میں ایک بہت ہی بنیادی طور پر جو کبھی بھی کہیں بھی ایک نوجوان کے ذہن میں الجن ہوتی ہے اسی طرح کے انجن سے متعلق ایک سوال یہاں پر کیا گیا سوال نمبر ایک سو سات میں پوچھا یہ جماعتیں ہیں یعنی فرقے ہیں بات بار بار آ چکی ہے کہ جماعت کا اصل اطلاق ایک ہی جماعت پر ہوتا ہے جماعت جماع میں استعمال نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ فرقے ہیں فرقوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ایک نوجوان آج کل کے فرقوں کے ماحول میں کیا کرے کیا سوچے خاص طور پر یہ فرقے چاہتے ہیں نوجوانوں سے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنا حدف بنا کر کے ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے جڑ جاؤ ہمارے ساتھ رہو ہماری دعوت کا حصہ بنو ہمارے معاون بنو مددگار بنو ہمارے یہاں یہ ایکٹیوٹیز ہیں ہمارے یہاں یہ سرگرمیاں ہیں اس طرح سے بہت سارے لو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اب ایسی صورت میں ایک نوجوان کو کیا کرنا چاہیے اس کا موقف کیا ہو سوال بہت ہی زیادہ علمی ہے اصولی ہے منحجی ہے اور سوال کے جواب میں اللہ کی کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ بن فوزان حافظ اللہ بہت ہی سترا اور ایک دم سادہ جواب دے رہے ہیں اور اس کے حاشیے میں شیخ جمال بن فریحان الحارسی رحمت اللہ علیہ بھی بہت سارے کتاب سنت کے دلائل کی روشنی میں مزید باتوں کو واضح کر رہے ہیں کہتے ہیں جواب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت اہل سنت کے مخالف جماعتوں کے وجود پذیر ہونے کی خبر دی ہے یعنی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بات بتلائی ہے پیشین گوئی کی ہے پیشین گوئی کی ہے یعنی پہلے سے یہ بتلایا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابے کرام جو کچھ بھی راستہ ان کا ہے اس راستے کے علاوہ نئے نئے راستے نکلیں گے فرقے بنیں گے اس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کی ہے اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ان فرقوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہمارا تعامل بیہیویر کیسا ہونا چاہے تو دونوں باتیں ہمارے سامنے بڑی سراحت کے ساتھ آگئی ہیں اور یہی اس سوال کا جواب ہے اس سوال کا جواب یہی ہے کہ فرقیں آئیں گے ٹولیاں بنیں گی تھڑے امت کے اندر اسلام کے نام پر پیدا ہوں گے یہ بات بھی اللہ کی ربی نے فرمائی اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہئے ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہئے یہ دونوں باتیں بیان فرمائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ سورة الانعام کی مشہور معروف آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ دیکھیں یہ کی اور یہ کی یہ دین میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے یہ جس بات کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ قرآن اور جو اس کی شرح اس کا بیان میں اپنی حدیثوں میں کر رہا ہوں یہ اصل میں میرا راستہ ہے اور یہ راستہ بلکل میرا کیسا ہے بلکل سیدھا راستہ ہے سو اسی راستے پر چلو دوسری راہوں پر مت چلو جواب یہاں پر آ گیا اتنے سے مختصر سے حصے میں آیت کریمہ کے اصل جواب آ گیا کہ میرا راستہ یہ ہے اسی راستے پر تمہیں چلنا ہے اور یہ سوال میں جب پوچھا گیا ہے کہ بہت ساری جماعتیں ہیں بہت سارے فرقے ہیں وہ اپنے سے ہمیں جوڑنا چاہتی ہیں اس کے بارے میں ہمارا نوجوان کا موقف کیا ہونا چاہیے اس کا جواب اللہ نے دیا کیا فرمایا قرآن کی آیت میں وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَّ اور تم پیروی نہ کرو دیگر بہت سارے جو راستے ہیں ان راستوں میں سے کسی راستے کی تو قرآن کی آیت میں اللہ صاحب فرماتا ہے یہ راستہ میرا سیدھا ہے اور میرا راستہ ہے اس پر تم چلو فَتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَّ اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی اب یہ دعویہ جو عام طور پر سارے فرقے کرتے ہیں ہمارے یہاں یہ خوبیاں ہیں ہمارے یہاں یہ سرگرمیاں ہیں ہمارا یہ نظریہ ہے ہماری یہ سوچ ہے ہمارا یہ مشن ہے یہ جو سارے فرقے کرتے ہیں ان فرقوں کے دعوے کی حقیقت اور اس کی پول اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے اللہ فرماتا ہے کہ بھئی سب بلاتے ہیں آ جاؤ سب کے سب کہتے ہیں آو ہمارے راستے پر چلو ہماری بیروی کرو ہمارے نقش قدم پر آ جاؤ ہمارا مشن بڑا اچھا ہے کامیابی ہے اور اس میں یہ بھلائی ہے اس میں یہ بھلائی ہے سارے لوگ کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اصل راستے کو چھوڑ کر کسی فرقے کے راہ پر چلے تو انجام کیا ہوگا انجام ہوگا وَفَدَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی وہ راہیں وہ سبل جو بہت ساری راہیں ہیں یہ راہیں یہ راستے تمہیں کیا کریں گے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی تو یہ دعوے کچھ اور ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دعووں کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا انجام یہ ہوگا کتم اللہ کی راستے سے بڑک جو ہوگی اللہ کی راستے پر قائم نہیں رہ سکو گے اس لیے یہ اس کا جواب ہے کہ اس اس ماحول میں جب بہت ساری فرقے وجود میں آگئے ہیں نوجوان ملجن میں ہیں کیا کرے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے وہ اصل راستے پر چلتا رہے اتفت تبعو اسی کی پیروی کرتا رہے اور جو نئے راستے ہیں دیگر راستے ہیں راستوں سے وہ ہٹ جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسیعت کی ہے تعقید کی ہے تمہیں تعقید کے ساتھ اسی پر چلنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے تقوی کی راہ پر چل سکو تو شیخ صالح بوزان حافظ اللہ اس عید کریمہ کے مضمون کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے اللہ کے ربی نے یہ بتلایا ہے کہ فرقے بنیں گے آگے چل کر کے اس نام پر اسلام کے نام پر بہت سارے فرقے وجود میں آ جائیں گے جیسا کہ اللہ کے ربی نے فرمایا تھا جو لوگ میرے پاس زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے تو بہت زیادہ اختلاف ہوگا قرآن کریم صاحب کہتا ہے کہ تم اس راستے کی پیروی کرو جو راستہ تمہیں دیا گیا ہے اور ان راستوں کی پیروی نہ کرو اس کا مطلب اور راستے ہیں اور راستے ہیں پیدا ہوتے رہیں گے یہ سارے راستے اس کا حکم یہ ہے کہ ہمیں ان کی اتبا ان کی پیروی نہیں کرنا ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے یہاں یہ راز بھی فاش ہو جاتا ہے اور لوگوں کے اس نظریے کی بھی قلعی کھل جاتی ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ساری جماعتوں کے پاس حق ہے ساری جماعتوں کے پاس کچھ نہ کچھ خیر ہے اس لئے کیا حرج ہے ساری جماعتوں کا خیر لے لیا جائے اور جو شر ہے وہ چھوڑ دیا جائے جیسے لوگ دکانوں پر جاتے ہیں جو اپنے کام کی چیز جس دکان پر ملتی ہے وہ لے لیتے ہیں اور دوسرے سامان کہیں اور سے لیتے ہیں وہ وہاں سے لیتے ہیں جو وہاں بہتر ہوتا ہے تو اس طرح سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا صاف صاف حکم کیا ہے فلا تتبع السبول ایک ہی راستے پر چلنا ہے دوسرے راستوں پر نہیں چلنا ہے وجہ یہ ہے کیا کہ دوسرے راستوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ کا راستہ چھوڑ جائے گا تو اللہ کی راستے سے دور ہٹنے والے کرنے والے ہٹانے والے یہ راستے ہیں اسی لئے ان راستوں کو گمرہی کا راستہ کہا جاتا ہے خواہشات کا راستہ کہا جاتا ہے بیداد کا راستہ کہا جاتا ہے ہوئے نفس کا راستہ کہا جاتا ہے ہے نا تو یہ بہرحال اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خوب وضاحت فرمائی ہے یہ تو آیت کریمہ ہو گئی اللہ کے نبی کی حدیث کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بہت اچھی طرح سے وضاحت فرمائی ہے اس کی کہ ہم بہت سارے فرقوں کے ماحول میں کیا کریں ہمارا نوجوان بہت سارے فرقوں کے ماحول میں کیا کریں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی ایک سیدھی لکیر کھینچی سکھانے کے لیے تعلیم دینے کے لیے ڈائیگرام بنانا نقشے بنانا ہے نا اور سمجھانے کے لیے وضاحت کرنے کے لیے یہ جو وسیلہ تعلیمی ہے جس کو کہا جاتا ہے تعلیم دینے کے لیے سکھانے کے لیے جو اسباب اور وسائل استعمال کی جاتے ہیں اس میں سے ایک کیا ہے یعنی بورڈ کا استعمال کرنا ڈائیگرام بنانا ہے نا نقشے بنا کر کے اور اس کے پہلوں کو واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبیر ایک سیدھی لکیر کھینچی خطا خطا مستقیما ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں جانے کچھ لکیریں کھینچیں خطوطا نان یمین ہی وان شمال ہی لکیریں اور بھی کھینچیں بائیں اور دائیں طرف دائیں اور بائیں طرف لکیریں کھینچیں پھر سیدھی لکیر کے بارے میں ارشاد فرمایا حادہ سبیل اللہ پیچھ والی لکیر کے بارے میں اللہ کے نبیر نے کیا فرمایا حادہ سبیل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا جو آیتِ کریمہ ابھی ہم لوگوں نے بڑھی سورے انعام کی اس میں اللہ نے کیا فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے حدیث میں اللہ کے ربی نے اس سیدھے راستے کو ڈائیگرام بنا کر کے اس لکیر کھینچ کر کے اس کے اوپر انگلی رکھ کر کے یا اشارہ کر کے اللہ کے ربی نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ جو اللہ کا راستہ وہی اس کے رسول کا راستہ جو اللہ کے رسول کا راستہ وہی اللہ تعالیٰ کا راستہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث میں اب دیگر جو لکیریں دائیں مائیں جو لکیریں کھیچی ہوئی تھیں لائنیں ان لائنوں کے بارے میں اللہ کے ربی نے کیا فرمایا حدیہ سبول حدیہ سبول فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب فرماتے ہیں ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے ربی نے جو کنارے والی دائیں بائیں کی جو لکی رکھی جی تھی ان کی طرف اللہ کے ربی نے اشارہ کر کے کیا فرمائے یہ راستے ہیں یہ پکڈنڈیاں ہیں گلیارے ہیں یہ راستے ہیں وہ سبیل راستہ ہے بیچ والا اور دائیں بائیں والے یہ الگ الگ راستے ہیں جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ میرا صراط مستقیم ہے اور وہ بیچ والی لکی صراط مستقیم ہے دائیں بائیں کی جو لکی رہی تھیں قرآن میں اللہ نے بھی جا فرمایا سبل کی پیر بھی نہ کرو یہاں اللہ قرآن نے فرمایا کہ وہ سبل کون سے ہیں دائیں بائیں کی جو لکی رہے ہیں وہی سبل ہیں ان میں سے ہر راستے پر ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان ہے ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے ان کو لوگ چل رہے ہیں اور ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ہر راستہ شیطان کا راستہ ہے دونوں طرف دائیں بائیں جتنی راستے ہیں ان سب پر شیطان بیٹھا ہوا ہے بیچ والا راستہ اللہ کا ہے بیچ والا راستہ رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اسی راستے پر نبی کے صحابہ چلتے رہے ہیں اسی راستے پر ساری امت کو چلنے کا حکم قرآن میں نبی کی صدت میں دیا گیا اور امت کے سلف کی سیرت میں بار بار اسی کی تاقید کی گئی وہی بیچ والا راستہ جنت کا راستہ ہے سرات مستقیم وہی ہے دائیں بائیں کے راستے شیطانی راستے ہیں ایک دم سراحت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمائے کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے تو اب آپ بتائیے کہ شیطان کے راستوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے شیخ صالح فوزان سے سوال میں کیا پوچھا گیا تھا یہی پوچھا گیا تھا کہ بہت ساری جماعتیں بہت سارے فرقیں نوجوان الجن کا شکار ہے سارے فرقیں اپنی طرف بلا رہے ہیں نوجوان کا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے موقف کیا ہونا چاہیے اللہ کے ربی نے اسٹینڈ موقف بتا دیا کہ وہ راستے جو ہیں کنارے والے دائیں بائیں وہ سب شیطان بیٹھا ہوا ان راستوں پر اب آپ سمجھ لو کی سمجھ لو کہ آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے کیا شیطان کی بلاوے پر جانا چاہیے یا شیطان کی بلاوے پر نہیں جانا چاہیے آگے اللہ کے ربی نے فرمایا سب کو بلا رہا ہے وہ اس راستے کی طرف ہر شیطان اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے اس روایت کو اصل میں اختصار کے ساتھ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے ہاشیے میں شیخ جمال حافظ رحمت اللہ علی نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے ہم اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طرح سے یہ بات بیان فرمائی ہے اس میں خاص بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ان راستوں سے ہمیں دور رہنا ہے تو نوجوان کا موقف کیا ہونا چاہیے اہل سنت والجماعت سلفیت اہل حدیثیت فرق ناجیہ طائف منصورہ غربہ وغیرہ جو بھی نام ہیں ما انا علیہ الیوم واصحابی ان کے نام جتنے بھی صفاتی ہیں ان راست اس راستے پر ہی چلنا چاہیے اس راستے کی ہی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے علاوہ دیگر نائمائے راستوں سے اس لیے بچنا ہے کیونکہ شیطان ہے شیطان کبھی آپ کو اللہ کے راستے پر نہیں لائے گا اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا تو یہ راستے بھٹکانے والے راستے اب دنیا میں جتنے فرقیں بنے ہوئے ہیں جن کے عقیدے کا جن کے منحج کا جن کے راہ سنت کا جن کے راہ صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس سے ہٹے ہیں وراہیں پرے ہیں ایسے تمام فرقوں کا معاملہ کیا ہے بھئی ان تمام فرقوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات اپنی کئی حدیثوں میں بیان فرمائی اور یہ جو بات شیخ صالح فوضان نے کہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اس اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے یہ راستہ یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا تحادہ سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ راستے جو دائیں بائیں کہیں ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے تو صراحت کے ساتھ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہی ہے نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ نوجوان کیا کرے نوجوان یہ کرے کہ ان راستوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے موقف کیا ہونا چاہیے صرف قرآن اور سنت اور نبی کے صحابہ اور تابعین اور سلف جس پر چلتے تھے اسی راستے پر چلے اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ٹولیاں گیروں ہیں ان اس مشن سے ہٹنے والے اس مشن سے ہٹنے والے فقہی مسائل میں اجتہادی مسائل میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے جو اجتہادی مسائل جس میں اختلاف ہوتا ہے اور اجتہادی ہوتے ہیں یعنی اس کے بارے میں قرآن اور سنت کی کوئی صحیح سریح دلیل نہیں ہوتی ہے ایسے مسائل میں جن کو اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے ان مسائل کی یہاں کوئی بات نہیں ہے یہاں بات ہو رہی ہے اصل راستے کی اصل راستہ راستہ قرآن کا راستہ نبی کی سنت کا راستہ نبی کے صحابے کرام کا اس راستے سے جو ہٹا ہوا ہے وہ نبی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے وہ دائیں طرف کے راستے ہو سکتے ہیں بائیں طرف کے راستے ہو سکتے ہیں لیکن وہ اصل راستہ جو بیچ والا راستہ ہے اس راستے سے وہ ہٹے ہوئے ہیں تو ان دائیں بائیں کے راستوں کے بارے میں اللہ کی ربی صاحب فرمائے کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے تو اسٹینٹ واضح ہونا چاہیے اسٹینٹ اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز کتنی اہم ہے انسان کی زندگی میں نوجوان کی زندگی میں صرف نہیں ایک انسان کی زندگی میں جو اپنے آپ کو خاص طرح مسلمان کہتا ہے اسلام سے اس کے نسبت ہے اس کا تعلق ہے اس شخص کے لیے یہ مسئلہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کتنا اہم ہے اور کتنا نازک ہے کہ وہ جب مسلمان ہے تو مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے میرے بھائیوں جو اکثر نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام ہے ایک نام ہے اسلام ہے قرآن ہے سنت ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے بہت سارے لوگ ہمیشہ کچھ نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی صلف کی بات کرتا ہے کوئی اہل حدیثیت کی بات کرتا ہے کوئی صلات مستقیم کی بات کرتا ہے اور یہ الگ سے شرطیں اور کنڈیشنز جو لگانا شروع کر دیا لوگوں نے یہ سب کہاں سے لے کر کے آئے دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کے قرآن کریم کے نبی ہیں ہے نا صاحبِ قرآن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں لیکن آپ دیکھیں اللہ کے لئے بھی خود بتلا رہے ہیں خود یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کتنے سارے فرقیں ہوں گے ان فرقوں میں کی مثال یہ ہے یہ بیچ والا راستہ اور اس کے علاوہ دائیں بائیں کہ جو راستے ہوں گے اس ڈائیگرام کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا تو ہم اللہ تبارہ و تعالیٰ کی دین کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا یہ بات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بتلانہ ہمارے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے صحابہ اکرام کس طرح سے دین کو اور اسلام کے نام پر پیدا ہونے والے فرقوں کو سمجھتے تھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ اکرام کے دور میں کوئی ایسا فرقہ تو براہ مطبع قائدہ وجود میں نہیں آگیا اللہ کے نبی کے سامنے لیکن اس کے اثرات اس کے نمونے اس کی شروعات ہو رہی اللہ کے نبی علیہ وسلم کے سامنے ہی واقعہ پیش آئی تھا نا خواریچ کا ذلخ ویسرہ تمیمی نے کیا کہا وہی نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیجئے یا محمد اعدل فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلِ آپ انصاف سے کام لیجئے کیونکہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو کچھ کسی کو کچھ آپ دے رہے ہیں مالِ غنیمت سے یہ صحیح نہیں ہے انصاف نہیں کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے لئے بھی ان کیا فرمایا تھا لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ اِن لَمْ أَكُنْ عَادِلِ اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں جیسے تُو کہہ رہا ہے اتنی جورت کے ساتھ تو تُو خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے خِبْتُو خَسَرْتُو نہیں ہے خِبْتَ وَخَسِرْتَ تُو گھاٹے اور خسارے میں ہے تُو بربادی میں ہے اتنی بڑی بات بولتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر رہا ہوں اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تیرے کہنے کے مطابق تو تُو بہت جورت کر رہا ہے تُو خسارے اور گھاٹے میں جانے والا ہے اس لئے کہ اور تم دنیا والے مجھے امین نہیں سمجھتے میں دنیا میں امن کے لیے میں عدل کے لیے انصاف کے لیے بھیجا گیا ہوں اور تم مجھے ہی کہتے ہو کہ انصاف سے کام نہیں لیتا تو بہرحال صحابہ کرام نے کہا کہ میں اسے قتل کر دیتا ہوں اللہ کی ربی نے فرمایا رہنے دو اس کی نسل سے اس کے خاندان سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے پھر آپ نے خوارش کے بہت سارے اوصاف دی بیان فرمائے اور یہ خوارش ختم نہیں ہو گئے ایسا نہیں کہ خوارش اسی زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں اخیر میں حضرت علی کے دور میں باقاعدہ وجود میں آ گئے ہے نا اور پھر اس کے بعد وہ جو چلا شور شرابہ اس کے بعد ان کا دور ختم ہو گیا خوارش دنیا میں نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ کی ربی نے بڑی وضاعت سے فرمایا ہے کہ یہ ایک بار نہیں بار بار نکلتے رہیں گے خوارش یہ بار بار نکلتے رہیں گے خارجیت کا فتنہ اور یہ فکر جو ہے نا فاسد یہ موجود رہے گی اللہ کی ربی نے یہاں تک سمجھایا باز روایتوں میں سرات کے ساتھ کہ جب بھی کوئی سر اٹھے گا اسے دبا دیا جائے گا پھر دوسرا سر اٹھے گا اسے دبایا جائے گا پھر سر اٹھے گا اس کو بھی دبایا جائے گا باز روایتوں میں اللہ کی ربی نے دس مرتبہ اس ترتیب کا نام لیا ایک سر اٹھے گا اسے دبایا جائے گا پھر اٹھے گا پھر دبایا جائے گا اور پھر یہ سر اٹھاتا رہے گا تو خارجیت تو ہے اور رہے گی سلسلہ اس کا چلتا رہے گا جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرمایا تو بہرحال اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام نے اس چیز کو سمجھا کی یہ فرق وجود میں آئیں گے اچھا میں جس بات کی وضاحت کے لیے اس نکتے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں چھٹ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یہ بات ہوئی کہ یہ سیدھا راستہ ہے اس پر رہنا یہ لکیر تمہاری سیرات مستقیم کے لکیر ہیں دائیں بائیں کے لکیر ہیں شیطانوں والی لکیر ہیں یہ ان کے راستے ہیں بیچ والے پر چلنا ہے کنارے والوں پر چلنا نہیں کیونکہ شیطان بیٹھا ہوا ہے بلا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام میں سے کوئی بھی خارجیت کی راہ پر نہیں گیا ایک شخص بھی الزامات لگائے گئے شبہات لوگوں نے پھیل آئے بعض صحابہ کے نام بھی لیا لوگوں نے یہ جرہ تو کی لیکن صحیح طور پر کوئی ایک بات بھی ثابت نہیں ہے نہ کسی صحابی نے خروج کی راستے پر قدم رکھا نہ کسی صحابی نے خارجیت کی کوئی تائید کی نہ دبے لفظوں میں نہ کھلے لفظوں میں کسی بھی طرح سے کوئی سپورٹ کسی بھی طرح کی کوئی حمایت الحمدللہ ان اجلہ صحابے کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھرمٹ پر رہنے والا پہلا طبقہ ہے پہلا بیچ ہے آپ کے حلقے درس میں حلقے سبق میں بیٹھنے والا الحمدللہ اس سے پاک رہا تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے صرف بیان نہیں کر دیا ملکہ اسے اسے اپنی زندگی میں نافذ بھی کیا اسی بیچ والے راستے پر چلتے رہے ادھائے بائیں کہ شیطانی راستوں کو کبھی بھی خاطر میں صحابے اکرام نہیں لائے تو الزام لگانے والے لگاتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات ہرگز نہیں ہے حضرت عبد الرحمان ابن ابن بکر وغیرہ کبھی نام لیا گیا اور ابھی اکہ دکہ صحابے اکرام کا نام لیا گیا لینے والوں نے لیا یہ بھی اس کے اندرہ ملووث تھے یہ بھی اس فکر کے تھے یہ بھی اس فکر کے تھے ایسا تھا ایسا تھا ہے نا اس طرح کی باتیں کرنے والوں نے باتیں کی لیکن یہ کام کسی بھی صحابی نے کبھی بھی نہیں کیا الحمدللہ اچھا جناب اس کے بعد دیکھئے اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری زمان میں ہونے والے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں آنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ سب بتلا رہے ہیں کیوں یہ بتلانے کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ ایک نوجوان کا موقف ان سارے فرقوں کے بارے میں کیا ہونا چاہئے ان سارے فرقوں کے بارے میں کیا ہونا چاہئے دعات علیہ جہنم کے دروازوں پر کچھ دائی بیٹھے ہوں گے دیکھا آپ نے کچھ جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوں گے ان کو اللہ کریبی نے کیا نام دیا ان کو بھی دائی کہا دائی دعا دائیان یہ دائیان ہیں ان کو بھی اللہ کریبی نے دائی کہا آپ سوچئے اس لیے یہ دیکھنا ہے دائی الاللہ کون ہے دائی الالخیر کون ہے دائی الالحق کون ہے دعات الیسلسنت کون ہے اصل بلانے والے کون ہیں اس ادارے کے دائی اللہ کی نبی صحابہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے عیمہ علماء آج تک اور قیامت تک رہے اور دائیں بائیں کی جو شیطانی جو شیطانی راہیں ہیں شیطانی ادارے ان کے دائی کون ہیں شیاطین ہیں وہ بلارے ہیں اس میں اللہ کے ربین نے فرمایا دعا تن علا عبواب جہنم جہنم کی دروازوں پر کچھ دائی ہیں اس حدیث میں اللہ کے ربین نے فرمایا ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے دہن میں یہی آتا ہوگا پہلے اور آتا ہے ہمارے آپ کے کہ وہ شیطان جنی شیطان ہے کم سا شیطان ہے وہ جنناتی شیطان ہے یہ دماغ میں جلدی نہیں آتا کہ وہ انسانی شیطان بھی تو ہو سکتے ہیں انسانی شیطان بھی ہو سکتے ہیں جنناتی شیطان بھی اور انسانی شیطان بھی دونوں شیطان ہیں جو بھی تجاوز کرے اللہ کے حکم سے جو بھی آگے بڑھے جو بھی نام آنے جو بھی ہٹ دھرمی کرے وہ شیطان ہے جناتوں میں سے بھی ہو تو بھی شیطان ہے انسانوں میں سے بھی ایسے ہوں تو بھی شیطان ہے حتیٰ کی جانوروں میں سے ہوں اور اپنے مالک کی باتیں نہ مانے تو بھی شیطان ہے برزون جس کو ٹٹو کہتے ہیں غالباً ترکی گھوڑا یا کہاں کا گھوڑا ہوتا ہے وہ لایا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ آئیے ابیر المومنین اس پہ آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیے سوار ہو جائیے عمر بن خطاب نے اس پر سوار ہونا چاہا تو وہ بیدک گیا اور بیٹھنے نہیں دیا سوار نہیں ہونے دیا دوسری بار کوشش کی پھر بیدک گیا بیٹھنے نہیں دیا ایسے دو بار تین بار یہ واقعہ پیش آیا تو عمر بن خطاب سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ سواری لے کر کیا ہے وہ شیطان لے کر آئے تو وہ بھی شیطان ہے تو جو بھی اپنے رب اور اپنے مالک اور اپنے مقتدع کی باتوں کو نہ مانے حد سے تجاوز کر جائے وہ شیطان ہے تو من الجنت والناس ہے نا شیطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اب یہاں اللہ کے ربی نے شیطان تو نہیں کہا یہاں فرمایا دعا تن علا ابوابی جہنم جہنم کے دروازوں پر بیٹھے بھی دائی ہوں گے تو ہم کو آپ کو دعوت دینے والے سامنے جو ہیں وہ انسانی شیطان ہوں گے یا جنناتی شیطان ہوں گے خارجیت کی دعوت دینے والا رافضیت کی دعوت دینے والا صوفیت کی دعوت دینے والا انکار سنت کی دعوت دینے والا صحابہ اگرام پر تبرنے اور گالی گلوج کرنے کی دعوت دینے والا بتائیے کیا ہے یہ دعا علا ابواب جہنم ہے کی نہیں ہے ہم نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ مسئلہ مسائل فقہی اجتہادی اس کا کوئی تعلق یہاں پر اس موضوع سے نہیں ہے ہم اصولوں کی بات کر رہے ہیں اصولوں کی بات اصل راہ کیا ہے اسلام کی قرآن ہے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن کو سنت کو سمجھا سکا اور جیسے بردہ عمل کیا جو راستہ ان سے ہمیں ملا اس راستے پر چلنے کی بات چل رہی ہے فکر اور راستہ ہی اگر بدلہ ہوا ہوگا تو پھر بقیہ جزوی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے بہت خطرناک مسئلہ ہے اچھا یہ جو روایت آپ کے سامنے آئی یہ آخری ٹکڑا ہے انشاءاللہ ان حدیثوں کو ہم ہاشیے میں سوال کے جواب کے بعد پڑھیں گے بہرحال اس میں یہ روایت حضرت حضیفہ اگر الجمان کی ہے اور بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے بہت ہی عظیم الشان اور اس طرح کے فتنوں کے حالات میں اس حدیث سے ہمیں بہت روشنی ملتی ہے اور آگے جس طرح کے حالات اللہ کے نبی کے پیشن کوئی کہ مطابق یہ حالات بہت بگڑ جائیں گے اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائیاں ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ حوصلہ دیں گی اور ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے میں حد درجہ مددگار ہمارے لئے ثابت ہوں گی تو یہ ہو گئی بات کہ جہنم کے دروازوں پر بھی بیٹھے بھی دائی ہوں گے تو دائی 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 سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ دائی ہے کس چیز کا دائی کس چیز کا ہے کہاں بیٹھا ہے کس چیز کی طرف بلا رہا ہے اس کا مطلب اصل وہ کہتے ہیں نساب کیا ہے جس کی طرف وہ بلا رہا ہے مشن کیا ہے جس کی طرف بلا رہا ہے وہ وہ اصل تعلق رکھتا ہے اس مسئلے سے لہذا نوجوانوں اور دیگر تمام لوگوں پر واجب ہے اب یہ دلیلوں کی وضاحت کے بعد شیخ صالح فوزان یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ لہذا نوجوانوں اور دیگر تمام لوگوں پر واجب ہے کہ اہل سنت اور استقامت کی جماعت کے مخالف اہل سنت و استقامت اہل سنت و استقامت یعنی سنت کی راہ پر جمع رہنے والے جماعت کا معنی بھی وہی ہے اہل سنت و جماعت جو کہا جاتا ہے سنت والے اور اسی سنت کی راہ پر متفق اور جمع ہونے والے اور یہاں پر کیا اہل سنت و استقامت سنت والے اور سنت ہی پر ثابت قدمی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنے والے اس کی جماعت کے مخالف اس جماعت کے مخالف تمام جماعتوں اور فرقوں کو ڈھکرا دیں جواب نوجوان کے بارے میں نوجوانوں کے بارے میں جو سوال تھا کیا ہے اس کا جواب یہاں پر خلاصہ اس کا آ رہا ہے شیخ نے شیخ سے پوچھا گیا تھا کہ فرقیں بلا رہے ہیں جڑنے کے لئے کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ ممبر بنو یہ کرو اور ہماری سرگرمیوں سے آپ وابستہ ہو جاؤ اس کا یہ فائدہ ہوگا اس کا یہ فائدہ ہوگا امت کی یہ حالات ہیں اور دنیا کی یہ حالات ہیں مسلمانوں کی یہ حالات ہیں ایسے ہیں ویسے اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت سارے ہیں اب ہم بتائیے کیا کریں نوجوان کیا کریں آپ یہاں صاف کہتے ہیں نوجوانوں اور دیگر تمام لوگوں پر ماجب ہے کہ اہل سنت و استقامت کی جماعت کے مخالف تمام جماعتوں اور فرقوں کو ٹھکرا دیں رد کر دیں رفض کر دیں اور ان جماعتوں ٹولیوں کی طرف بلانے والے دائیان سے پچھ کر رہیں دائیان سے ہی بچنا ضروری ہے بھئی اگر دائیان سے ہم نہیں بچیں گے تب تو ہم بدعو بن ہی جائیں بدعو بن جائیں اور ان کے بلاوے پر جا کر کے اسی انجام کو پہنچ جائیں گے جو انجام اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جو اصول کا ہے بتلایا جا رہا ہے اس سے یہ معلوم پڑا کہ نوجوان کو بلا وجہ اپنے پیروں کو کسی ایسی جگہ ڈالنے سے بچنا ضروری ہے جہاں سے وہ پتا نہیں نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا کیونکہ حکم کیا نبی کا رفض کرنا سارے فرقوں کو ساری ٹولیوں کو کیا کرنا ہے آپ کو اسے الگ تھلگ ہو جانا ہے اور ان جماعتوں ٹولیوں کی طرف بلانے والے دائیان سے بچکل رہے ہیں بڑے بڑے سکالر بڑے بڑے سپیکر بڑے بڑے مفکرین بڑے بڑے جہاں دیدہ لو بڑے بڑے مصنفین بڑے بڑے باہیسین بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے اپنے اعتبار سے ان ناموں سے وہ آتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے آپ چاہیے بات کوئی عجیب بات نہیں ہے آپ ہر زبانے میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے باطل پرستوں جو راہ سلف سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے لئے القاب بڑے اونچے اونچے استعمال کیے جاتے ہیں القاب اس لئے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ سننے والوں پر اس کا مطلب پریشر آئے اثر آئے لوگ بروب ہو جائیں بڑی شخصیت ہے آج بھی آپ دیکھیں گے آدمی کا فکر آدمی کی فکر خارجیت کی ہے آدمی کی دعوت آدمی کی دعوت دعوت صوفیت کی ہے ٹھیک ہے وحدت الوجود کی دعوت ہے خروج کی دعوت ہے تکفیر کا نظریہ ہے اور مسلم حکمرانوں کے خلاف بدزبانی حرزہ سرائی کرنا یہ ان کا مشغلہ ہے علم سے طلب علم سے دور کرنا ان کا کام ہے لیکن بانی کے نام کے ساتھ امام اس کا جو فاؤنڈر ہے اس کے نام کے ساتھ کیا لکھایا امام شہید جو جیسے بھی مار دیا جائے جس کو جیسے بھی سزا مل جائے اس کی موت ہوئی تو اس کا نام کیا لکھایا نام کے ساتھ شہید دکھا جاتا ہے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نقطہ سمجھایا ہے کہ ان کو بھی دائی کا نام دیا ہے کہ دیکھو یہ بھی ہیں دائی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ دائی کی چیز کے ہیں تو بڑے بڑے القاب سے دھوگے میں نہیں آنا ہے کسی کے نام کے ساتھ امام کسی کے نام کے ساتھ شہید کسی کے نام کے ساتھ اور کوئی بڑا لقب استعمال کیا جاتا ہے اس سے کبھی بھی مروب متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی شخص کو اس کے القاب آداب سے بھی پہچانا جائے گا کسی بھی شخص کو اس کی ایمان و عقیدے اور اس کے منحج سے پہچانا جائے گا حق شخصیتوں کا رجال کا محتاج نہیں ہے بلکہ رجال اور شخصیتیں حق کی محتاج ہیں الحق کہتے ہیں سلف کہتے ہیں ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہتے ہیں الحق لا یعرفو بالرجال وإنما الرجال هم الذین یعرفون بالحق رجال کو حق کے ذریعے سے لوگوں کو حق کی ذریعے پہچانا جائے گا حق کو لوگوں کی ذریعے نہیں پہچانا جائے گا اصل یہ ہے کہ حق اصل ہے جو اس پر جڑا ہوا ہے اس سے منسلک ہے وہ حق پر ہے جو اس سے نہیں جڑا وہ حق پر نہیں ہے اصل میار تو حق ہے لوگ حق پر نہیں ہے لوگ حق کا میار نہیں ہے اچھا تو صاف صاحب کیا کہا ان تمام جماعتوں اور فرقوں کو ٹھگرا دیں اور ان جماعتوں دولیوں کی طرف بلانے والے دائیان سے بچ کر رہے ہیں جیسا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آگاہ فرمایا ہے اور فرمانے رسول فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ یہ جو حدیث مشہور ہے اللہ کی نبی کی کہتے ہیں کہ تم تم سے تم میں سے جو میرے پاس زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا اس وقت تم میری سنت اور میرے بعد خلفہ الرَّاشدین کی سنت پر کاربند رہنا یہ جو حدیث ہے نا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نوجوان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں عوام کو چاہیے کہ وہ کیا کریں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اہل سنت کی جماعت کو لازم پکڑیں اب اہل سنت کی جماعت کو لازم پکڑنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے نا یہ بھی نام اور ظاہری نام ظاہری لقب کی بنیاد پر نہیں ورنہ آپ کو اہل سنت کے نام سے بہت سارے لوگ جانے جاتے ہوئے ملے گے ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے بہت سارے سے فرقیں ملیں گے جنہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا ہوا ہے لیکن ناموں کی بنیاد پر کیا ہے وہ حق جس کی بنیاد پر یہ نام بجا طور پر کوئی رکھتا ہے وہ حق کس کے یہاں پایا جاتا ہے کس کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے اس سے ہم آپ کی پہچان کریں گے تو اہل سنت و جماعت تو پہلے دیکھو کہ ان کی زندگی میں ان کی عمل میں ان کی دعوت میں ان کی تعلیم و تربیت میں تعلیم و تعلیم میں ان کی مشن میں ان کی چلت پھرت میں سنت ہے کی نہیں ہے اور پھر سنت ہی کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں یا سنت کو پکڑ کر بیٹھنے کے بجائے ادھر ادھر مختلف فرقوں اور مختلف راستوں کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ اصل دیکھنا ہے سنت ہی پر جمع ہونا سنت ہی پر متحد ہونا متفق ہونا ضروری ہے تو دعوے سے نہیں ہوگا دعوے تو آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں لیکن ان کے ہاں شرک کی بھرمار ہے بیداد کی بھرمار ہے خرافات کی بھرمار ہے قبر پرستی غیر اللہ کی عبادت غیر اللہ کے سجدہ ہے غیر اللہ کے لئے رکوں ہیں قبروں پر آستانوں پر جا کر کے ان سے اپنی مرادوں کا سوال کرنا ہے کوئی اولاد مانتا ہے کوئی دولت مانتا ہے کوئی عزت مانتا ہے کوئی کامیابی مانتا ہے اپنی حاجات کا سوال کرتے ہیں لو غیر اللہ سے اللہ کا بندہ اللہ کا نبی اللہ کا ونی کوئی بھی ہو ظاہرے کہ وہ غیر اللہ ہے یہ عقید شر کیا اور ان کے ہاں بدات و خرافات کی برمار ہے لیکن نام ان کا بھی اہل سنت والجماعت ہے تو ناموں سے نہیں حقیقتوں سے پہچاننا ہے ایسے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں لیکن ان کے ہاں اندھی تقلید ہے اندھی تقلید نبی کے سنت آنکھوں کے سامنے ہے لیکن وہ مسلک چھوڑنے کے لیے تیار اندھی تقلید تقلید جامد ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اولیاء اور کشف و کرامات اور الہام اور صوفیت کا چشتی نقشبندی سہروردی قادری اس سارے سلسلے صوفیت کے ان کی زندگی کے اندر ان کی کتابوں میں ان کی تحریر میں ان کی تقریر میں ان کی دعوت میں ان کی عقیدوں میں ان کے مشن کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعتی کا نام دیتے ہیں تو ان ناموں سے نہیں بلکہ واقعی سنت ان کی زندگی میں ہے کی نہیں ہے سنت کا لفظ جب آئے تو آدمی کا ذہن چلا جاتا ہے عملی سنتوں کی طرف عملی سنتوں سے پہلے وہ اصل عقیدہ ایمان ہے نا مشن فکر اصول اس کو اصل میں سنت کہا جاتا ہے اس لئے آپ اصل آپ کو دیکھیں گے تو ماضی میں ہماری امت کے علماء نے کتابیں جو عقیدہ عقیدہ بیان کرنے کے لئے کتابیں لکھیں وہ ساری کتابوں کے نام سنت ہے کتاب السنت کتاب السنہ کتاب السنہ کتاب شرح السنہ کتاب اصول السنہ یعنی ساری تحریریں ساری کتابیں گردش کرتی تھی سنت کے گرد سنت کے گرد سب سنت یعنی کیا مطلب عقیدہ توحید سے لے کر کے سارے عقیدے ایمان کے سارے ارکان ٹھیک ایسے ہی اصول السنہ لکھا ساری ایمانیات کی بات منحج کی بات ہے اصوروں کی بات ہے راہ سلف کی راہ سنت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی حقے توحید اور اس کے اندر جو جتنے سارے پہلو ہیں علوہیت ربویت اسمہ وصفات اور اسمہ وصفات کا تو اتنا لمبا چوڑا موضوع ہے نچانے کتنے فرقے گمراہ بدتی ہیں جو سلف کے راستے سے ہٹ گئے ان کی قلی کھولنے کے لئے سنت کے نام پر کتابیں لکھی ایسے ہی شرح السنہ لکھا کتاب السنت کے دلائل کی روشنی میں سلف السالحین کا عقیدہ بیان کرنے کے لئے تو السنہ شرح السنہ اصول السنہ ان ناموں سے کتابیں لکھی گئیں سب کیا بیان کرنے کے لئے عقیدہ بیان کرنے کے لئے ایمان توحید اصول ایمان کے وقیع ارکان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان پرشنوں پر ایمان آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان ساری چیز تو اس لئے مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اس بات کو سمجھیں اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کہ میری سنت کو لازم پکڑنا بہت سارا اختلاف دیکھو گے تو دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں سنت کے اور جماعت ہونے کے تو سنت اور جماعت ہونے کا دعویٰ الگ چیز ہے اور سنت اور جماعت پر قائم رہنا سچ مچھ یہ الگ مسئلہ ہے ہمیں لوگوں کے نام اور دعویٰ پر نہیں جانا ہے ہمیں لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی اساس پر اصلیت پر حقیقت پر انہیں پرکھنا ہے کہ صحیح معنوں میں وہ سنت کی راہ پر چلتے ہیں کی نہیں چلتے ہیں قرآن کی سنت کی صحابے کرام کی جو کا جو مشن ہے اس کے مطابق ان کا ایمان عقیدہ عمل سب ہے کی نہیں بھرے بھائیوں تو کہنے ایک مطلب یہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت کا نام رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان کے ناموں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اصل میں کون سنت اور جماعت کی راہ پر ہیں تو صاف لفظوں میں اس پر عمل کرتے ہوئے اہل سنت کی جماعت کو لازم پکڑنے جو واحد جماعت ہے یہ نکتہ یاد رہے جو واحد جماعت ہے ایک ہی ہے وہ جماعت ایک ہے جو اہل سنت والجماعت ہے یعنی اصل راستہ جو صحابہ کا قرآن سنت اور صحابہ کا جو راستہ ہے اس پر چلنے والے ایک ہی جماعت ہے اور کونسی جماعت ہے جو اس پر چلے اب ان فرقوں میں سے ہم کسی فرقی تربیشارہ نہیں کر سکتے جو اس پر چل رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی سنت پر ہے اور وہی جماعت ہے آگے کیا فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور آپ کے صحابہ کے منحج عقیدے پر قائم ہے یہ پرق ہے یہ پہچان ہے اور کیا فرما خلاصہ کلام کی خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اختلاف کے وقت اپنی سنت اور خلفہ راشدین کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے یہی ہے سوال ان کے امام سے وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کی جماعت ہے اور ان کا امام ہے تو ٹھیک ہے مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام نہیں ہے مثال کے طور پر مسلمانوں کا ولی عمر ہو حاکم ہو اور اس کے تحت پورا سارا ایک عقیدے اور منحج پر ساری رعایہ چلتی ہو ایسا اگر معاملہ نہ ہو تو ہمیں یہ تلاش کرنا ہوگا کہ یہ راستہ کن کا ہے کون لوگ ہیں جو اس راستے پر چلتے ہیں ہم انہی کے ساتھ دینے والے بنیں گے ٹھیک ہے وہ کوئی اسلامی نظام کے ساتھ ہو یا اسلامی نظام کے ساتھ نہ ہو تو دنیا میں جہاں بھی انسان بسے اسی راستے کی تلاش کر کہ وہ کون لوگ ہیں کون سے علماء ہیں کون سی جماعت ہے کون سے افراد ہیں جو قرآن اور سنت اور نبی کے صحابہ کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں خواہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو کسی بھی خطے میں ہو ہمیں جمعات اور امام نہیں تو یہ بشن ہے ہمارا اس بشن پر قائم رہنا ہے اس کی بھی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اپنی حدیث میں کی ہے آئیے ہم وہ حدیث جسے صفحہ نمبر چار سو اسی پر ہاشیے میں شیخ جمال رحمت اللہ علی نے یہاں پر نقل کیا ہے اسے ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا امام نہ ہو یعنی کسی ایسے ملک میں ہم بستے ہوں رہتے ہوں دنیا کے کسی خطے میں جہاں اسلامی نظام نہیں ہے کہ سارا ملک ایک امام کے تابع ہو اور سب قرآن اور سنت اور سلف کی راہ پر چلنے کے نظام سے منسلک ہو اگر ایسا نہ ہو تو ہم کہاں جائیں کیا کریں تو ہم کہاں جائیں کیا کریں اس کا راستہ اللہ کے ربی نے بتلا دیا ہے یہ روایت حضرت حضیفہ کی ہے اور مشہور حدیث ہے سعی مسلم کی اور سعی بخاری کی بھی سعی بخاری کی بلکہ یہ روایت ہے الامام مسلم وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے یہ روایت جو آپ کے سامنے ہیں سعی بخاری کے الفاظ ہیں یہ حضرت حضیفہ عبدالجمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں یہ مشہور روایت ہے فرماتے ہیں حضیفہ عبدالجمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے صفحہ نمبر چار سو اسی پر ہے یہ لوگ یعنی اللہ کے ربی کے صحابہ آپ سے کیا پوچھتے تھے بھلائی کے بارے میں اللہ کے ربی کوئی نیکی بتائیے کوئی بھلائی کا کام بتائیے یہ کام کیا ہے اس کا ثواب کتنا ہے اس کا عجر کتنا ہے دنیا میں یعنی لوگ بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے وَقُنْتُوَسْأَلُهُ عَنِ شَرْ لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا برائی کے بارے میں اگر ایسا گناہ ہو جائے تو ایسا لوگ کریں تو ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا یعنی گناہوں کے انجام کے بارے میں سوال کرتا تھا کیوں مخافتہ انیدری کا نہیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر اور برائی مجھے پکڑ نہ لیں جب میں جانوں گا کہ یہ برائی ہے تو بچوں گا برائی میں نہیں پڑوں گا اس لئے میں اللہ کے نبی سے برائیوں کو جاننے کے لئے سوال کرتا تھا بچنے کے لئے فَخُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهُ میں نے کہا ایسے ہی سوال کرتا ہی میں نے کہا اللہ کے نبی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اِنَّا قُنَّا فِي جَاہِلِيَتِن وَشْرْ ہم جاہِلِيَتْ میں اور شر میں تھے یعنی آپ تو مسلمان ہیں الحمدللہ آپ ہمارے نبی ہیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں قرآن اللہ کا کلام آپ کے سینے پر اتر رہا ہے ہم تو اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہم لوگ جاہِلِيَتْ میں تھے پہلے ہم پہلے جاہِلِيَتْ میں تھے شر میں تھے فَجَاعَنَ اللَّهُ بِحَادَ الْخَيْرِ تو اللہ تعالی ہمارے پاس یہ خیر لے آیا اسلام کیا ہے خیر ہے قرآن کیا ہے خیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خیر ہیں آپ کی دعوت آپ کی سیرت آپ کی حدیثیں ہمارے لئے کیا ہیں خیر ہیں اللہ کے نبی آپ جب آئے تو ہمیں خیر مل گیا فَحَلْ بَعْدَهَادَ الْخَيْرِ مِنْ شَرْ کیا اب اس بھلائی کے بعد کوئی برائی بھی ہے برائی تھی جاہِلِيَتْ تھی جاہِلِيَتْ کے بعد اللہ نے یہ خیر اسلام عطا فرمایا اب آج اسلام ہے لیکن اللہ کے نبی مجھے یہ جاننا یہ ہے کہ کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر آئے گا یہ سوال بہت اہم ہے نا ہمیں بھی سوچنا چاہئے کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد شر آئے گا اس خیر کے بعد شر آئے گا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں میں نے پھر پہنچا وَحَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرِ کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر آئے گا شر تھا اسلام کا خیر آیا اس اسلام کے خیر کے بعد پھر شر آئے گا آپ بتا رہے ہیں اس شر کے بعد پھر کوئی خیر آئے گا اللہ کے ریپی نے فرمایا ہاں پھر خیر آئے گا لیکن وہ صاف سترا خیر نہیں ہوگا اس کے اندر دھودھلا پن ہوگا دخن دھواں ہوگا کیا ہوگا یعنی وہ خالص ایک دم نہیں ہوگا اس کے اندر دخن ہوگا ہے دھودھلا پن ہوگا یعنی حق جو ہے نا خیر جو ہے حق جو ہے وہ دھودھلا ہوگا واضح نہیں دکھائی دے گا اس کے اندر کمیاں ہوں گی بلاوٹیں ہوں گی گوتاہیاں ہوں گی بہت کچھ اس کے اندر دخن ہوگا اللہ کے ریپی نے فرمایا ہاں خیر آئے گا لیکن وہ خالص نہیں ہوگا اس کے اندر دخن ہوگا قلتو میں نے پوچھا اللہ کے ریپی وما دخنوہو یہ جو آپ دھودھلا پن جو بلاوٹ کی بات آپ کر رہے ہیں قدورت گندگیاں ہوں گی اس خیر میں چاہ خرابیاں ہوں گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم یہدون بغیری حدی ویستن اور کیا فرمایا تعریف منہم و تنکر اللہ کے ریپی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری راہ کے علاوہ سے لوگوں کو راہ دکھائیں گے میری جو ہدایت ہے نا وخیر الحدی حدی محمد سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کا راستہ ہے تو اللہ کے ریپی فرماتے ہیں یہدون بغیری حدی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری ہدایت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے سنت کے راستے سے ہٹنے والا مسئلہ یہ سب سے پہلے اللہ کے ریپی نے فرمایا کہ خیر میں بگاڑ ہے خیر میں بگاڑ کہاں سے شروع ہوگا یہدون بغیری حدی میری سنت کے علاوہ راستے کی طرف بلائیں گے اب وہ کیا ہوگا میری سنت کے علاوہ عقل ہے حفظ پرستی ہے نفس پرستی ہے سموف ہے الہاد ہے انحراف ہے ساری چیزیں ہیں میرے راستے کے علاوہ تحریف منہمت انکر ان کی کچھ چیزیں تم کو اچھی لگیں گی کچھ چیزیں تم کو اچھی نہیں لگیں گی حالات کیسے ہیں دیکھو کہتے ہیں سب تھوڑی برا ہے فلاں فرقے میں سب کچھ تھوڑی نہ برا ہے بہت کچھ اچھا بھی ہے بہت کچھ اچھا بھی ہے اللہ کے لیے بھی فرماتے ہیں تعریف منہمت انکر کچھ چیزیں تمہیں معروف لگیں گی یعنی تم جانو گے کہ ہاں یہ دین کی چیزیں ہیں اسلام کی چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں تمہیں بالکل نئی سمجھ میں آئے گی انکار کرو گے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضیفہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا اب آپ دیکھیں سوال کیا تھا اس سے پہلے والا خیر آئے گا نبی نے فرمایا ہاں خیر آئے گا لیکن وہ خالص نہیں ہوگا اس کے اندر دھودلہ پن ہوگا گرد و غبار ہوگا قدورتیں ہوں گی بلاوٹیں ہوں گی کیا ہوگا آپ نے فرمایا میری ہدایت کو چھوڑ کر میری سنت کو چھوڑ کر میری راستے کو چھوڑ کر لوگ دوسرے راستوں کی ذریعے سے رہنمائی کریں گے تم کو کچھ چیزیں صحیح لگیں گے کچھ چیزیں غلط لگیں گے کیا اس کے بعد کوئی پھر شر آئے گا اس خیر میں ہی پورا خیر نہیں تھا پھر پوچھ رہے ہیں کیا اس کے بعد کوئی شر آئے گا اللہ کے ربی نے فرمایا آئے گا شر آئے گا یعنی وہ جو بات آئے گی کچھ چیزیں اچھے لگیں کچھ چیزیں بری لگیں گے وہ تو خیر تھا اللہ کے ربی نے فرمایا اس کے بعد شر آئے گا اس شر میں کیا ہوگا ہاں شر آئے گا دعاتن على ابواب جہنم یہی حدیث ہے ٹکڑا جو نبی نے فرمایا تھا وہ جو خیر کے بعد شر آنے والا ہے اس میں کیا ہے دعاتن على ابواب جہنم کچھ لوگ جہنم کے دروازوں پر دائی ہوں گے دائی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر جو ان کی بات مان لے گا وہ اسے اسی جہنم میں دھکےل دیں گے اسی جہنم میں دھکےل دیں گے یہ شر آئے گا اب اللہ کے ربی نے جب بát گئی کچھ دائی ہوں گے جو ایسا کریں گے جہنم کی طرف بلائیں گے اور جو ان کی بات مانے گا جہنم میں چلا جائے گا تو فوراں حضرتِ حضیفہ نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے کون ہوں گے وہ یہ کام کریں گے جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر بنا رہے ہوں گے کون لوگ ہوں گے صف ہم لنا بتائیے اللہ کے نبی ان کی خوبیاں ان کی صفات یعنی ان کی حالات آپ بتائیے ہمیں قال ہم من جلدتینا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہماری جلد کے ہوں گے یعنی وہی ہماری کھال ان کی کھال کوئی الگ نہیں ہوگی یعنی ہمارے جیسے وہ انسان ہوں گے ہم من جلدتینا اور ہماری ہی زبان بولیں گے ہماری ہی جلد کے ہوں گے ہماری ہی جنس کے ہوں بھی انسان ہوں گے اور ہماری ہی زبان بھی بولیں گے لیکن نبی یہ مجھے بتائیے کہ اگر یہ حال یہ دور اگر میرے ساتھ آیا شر والا یہ مرحلہ اگر میرے ساتھ آیا تو آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں یعنی اللہ کے بتائیے اللہ کے ربی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ آیا ہماری زندگی میں معاملہ آیا مجھے اس طرح کی حالات سے سامنا کرنا پڑا تو آپ بتائیے فمتا مرونی آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ تو مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑنا دیکھا آپ نے کیا کرنا ہے بھئی مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی امام کو لازم پکڑنا اب جائے سے مسلمانوں کی جماعت ہوگی امام ہوگا تبھی تو لازم پکڑیں گے اب ہم مثال کی طرح پر یہاں اپنے وطن میں رہتے ہیں یہاں کوئی مسلمانوں کی جماعت اور امام تو نہیں ہے ہے کہ نہ مسلمانوں کی جماعت اور امام کو معنی کیا ہے یعنی اسلامی نظام ہو مسلمانوں کا حاکم ہو ولی امر ہو اور قرآن و سنت اور نبی کے صحابہ کی مشن پر پورا ملک اور پورا نظام چل رہا ہو مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو قُل تو میں نے کہا اللہ کے نبی فَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا ایمَام اگر ایسی حالت پیش آ جائے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اور ان کا امام نہ ہو تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام نہ ہو تب کیا کرے اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا آپ دیکھیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو تم ان تمام فرقوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ اب آپ سوچئے کہ اوپر کہیں فرقوں کا ذکر آیا ہے پوری حدیث میں کہیں فرقوں کا ذکر ہے فرقوں کا ذکر تو آیا ہے نہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے فرقوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ کہاں ہیں وہ فرقیں جن سے الگ تھلگ ہونا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا تن على ابوابی جہنم جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر کے جہنم کی طرف بلانے والے دائی ہوں گے وہ دعات ہیں وہ کئی ایک دائی ہیں جتنے دائی اتنے فرقیں بات سمجھ میں آگئے کی نہیں آگئے جتنے دائی اتنے فرقیں تو یہ فرقوں کی طرف اشارہ ہے یعنی کیا مطلب لوگ اہل السنت والجماعت کے علاوہ لوگ اس راستے کی طرف بلائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور نبی کی سنت سے ہٹ کر میرے راستے سے ہٹ کر اپنی ملمانی لوگوں کو دعوت دیں گے اب انہی کی طرف اللہ کے ربی انشارہ کرتے ہیں کیا فرمایا کیونکہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کا ذکر آیا تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام اگر یہ ہے تو ان کے ساتھ لازم پکڑنا ہے لیکن نہیں ہے تو کیا کرنا ہے اب وہ نہیں ہے تو کس کے ساتھ چلے جائیں کس کے ساتھ جائیں فلا بلا رہا ہے چلو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں فلا بلا رہا چلو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں فلا بلا رہا ہے لیکن قرآن و سنت اور صحابہ کے مشن والے لوگ نہیں ہیں الگ 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 فرقہ رافضیت خارجیت اقل پرستی صوفیت ہے نا وغیرہ وغیرہ انکار سنت دنیا بھر کے عقید اندی تقلیل سنت کے خلاف قرآن کے خلاف قبر پرستی اولیاء پرستی شخصیت پرستی فرقہ پرستی یہ حالات ہیں کس کے ساتھ چلے جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب حق والے نہیں ہیں یا حق والوں کی کوئی جماعت اور امام نہیں ہے اتنی بڑی طاقت میں نہیں ہیں اتنی بڑے اختیارات میں نہیں ہیں ایسے حالات نہیں ہیں تو اب جیسے تیسے کسی کا ساتھ تو دینا پڑے گا تو جب لوگ خارجیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں رافضیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اقل پرستوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں دنگائیوں فسادیوں مجرموں کے ہاتھ میں ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں کوئی سولوشن اللہ کے ربی نے بتلایا کہ آپ کا اصل راستہ رہی ہے تو آپ فلا فرقے میں چلے جانا فاعتزلتلک الفرق کلہا تو ان تمام کے تمام فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا یہاں پر اعتضال چاہیے باطل سے اعتضال کر کے حق کی طرف میلان حق سے اعتضال نہیں حق کی طرف باطل سے اعتضال نبی نے فرمایا فاعتزل الگ تھلگ ہو جانا تلک الفرقہ کلہ ولو انت عفضا اب آدمی سوچتا ہے کہ ایک دم نیتہ ہو گیا اکیلا ہو گیا اجنبی ہو گیا غریب ہو گیا کوئی بھی پرسانے حال نہیں ایک دم نگلٹ کر دیا گیا کٹ گیا کیا کرو وحشت ہو رہی ہے اکیلا پن ہو رہا ہے ہم کس فکر پر چلتے ہیں ہمارا کوئی ساتھی نہیں اس پر کوئی ہمارا سپورٹ کرنے والا نہیں تو آدمی وحشت محسوس کرتا ہے تنہائی محسوس کرتا ہے اللہ کی ربی نے فرمایا کچھ بھی نہیں الگ تھلگ ہو جانا حق پر ہو نا حق پر ہو اس لئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فاعتزل تلک الفرقہ کلہ ان تمام فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا ولو انت عفضا بی اصلی شجارہ چاہے تمہیں کسی درخت کی چھال چبانا پڑے سب بائیکارٹ ہو جائیں سب سے الگ تلک ہو جانا پڑے ہے نا الگ تلک ہو جانا پڑے ولو انت عفضا بی اصلی شجارہ چاہے تمہیں کیا کرنا پڑے کسی درخت کی چھال درخت کی جڑنا چبانا پڑے حتی یدری کا کل بہتو انت علی ذالک ایسے ہی اسی حال میں تمہیں رہتے رہتے تمہاری موت آ جائے تمہیں اسے تو گوارہ کر لینا لیکن کسی فرقے کا ساتھ دینا گوارہ نہیں کرنا ایسا نہیں ہونے چاہیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ جمہوری سوچ کے ساتھ دین کے مسئلے میں بھی حیصلہ کرتے ہیں جمہوریت میں کیا مزاج ہے میجوریڈی کے ساتھ رہو بڑی تعداد کے ساتھ رہو گیدرین کے ساتھ رہو ہے نا اکثریت کے ساتھ رہو یہی پاور میں رہے یہ اختیار رہے گا اسی کا اختیار رہے گا اسی انداز کی سوچ بہت سارے لوگ اسلام کے نام لےوا فرقوں کے ساتھ بھی برت دیں آپ تو مٹھی بھر ہیں یہ فلاں تو اتنے ہیں فلاں تو اتنے ہیں ان کی کیا قیمت ہے وہ دیکھو اتنی بڑی جماعت ہے وہ دیکھو اتنا بڑا اتنا بڑا جتھا ہے تو جمہوری نظام کی سوچ کے حساب سے نہیں ہمیں دین اور عقیدے کا فیصلہ کرنا ہے بلکہ ہمیں دین اور عقیدے اور منحج کا فیصلہ سنت کے روشنے میں کرنا ہے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی حق پر آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ مسلمانوں کی امام اور جماعت کا کوئی معاملہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کے گود میں جا کر کے نہ بیٹھیں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دیں سنت کا سلف کا راستہ اگر آپ کے سامنے چلنے والے لوگوں کی اگر جماعت نہیں دکھائی دے رہی ہے منتشر ہے بکھرے ہوئے ہیں الگ الگ جگہوں پر کیونکہ حق پر چلنے والے اکیلے بھی جماعت ہوتے ہیں تو اس وحشت کے معاملے میں یہ نہیں سوچنا کہ میں اکیلہ ہوں کسی کے ساتھ چلا جاؤں کسی فرقے کے ساتھ جڑ جاؤں نہیں اعتضال الگ تھلگ ہو جانا چاہے تمہیں الگ تھلگ اکیلے کی اکیلے پن کی وحشت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑے اور درخت کی چھال چبا چبا کر کے تمہیں زندگی کاٹنا پڑے یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے یہ تو گوارہ کر لینا لیکن کسی باطل فرقے کے ساتھ میں اور کسی باطل عقیدے باطل فکر کے ساتھ دینے کے لئے کبھی بھی اپنے آپ کو آمادہ تیار نہیں کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ جائے فرقوں کے ماحول میں فرقوں کے حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ہدایت یہ رہنمائی کس قدر قیمتی ہے ان کے اندازہ لگائیں تو اب ہمیں آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں یہ سوچ کر کے نہ بیٹھیں ابھی کہ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے یہ حدیث اسی دور کے لئے ہے نہیں ہم کو آپ کو کسی کو اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم کسی چیز کو کسی پیشین گوئی کو نبی کی کسی دور پر ایکزیٹ فٹ کرے کہ یہ حدیث اسی دور کے لئے ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی اس طرح کے حالات کتنا بد سے بتر ہوتے جائیں گے لیکن اس سے ہم عبرت کیا حاصل کرنا ہے اس عقیدے کو لینا ہے کہ اگر یہ صورت حال پیش آتی ہے کیونکہ حضرت حضیفہ نے بھی یہ بات کہی تھی حضرت حضیفہ عبرالجمان میں کیا کہی تھی اللہ کے نبی اگر ایسے حالات آ جائیں تو آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے حضرت حضیفہ کے زمانے میں یہ حالات تو نہیں آئیں آج ہی یہ حالات بنتے جا رہے ہیں اور آگے بھی فرقوں کی کسرت ہوتی جا رہی ہے دن بدل تو ہم نہیں معلوم کی حدیث ایکسیپٹ کس وقت کے لیے ہے لیکن اس طرح کی چیزیں ہم کو دکھائی دے رہی ہیں رفتہ رفتہ باطل افکار باطل فرق کی طرف دعوت دینے والے بلانے والے دکھائی دے رہے ہیں دین ہی کے نام قرآن ہی کے نام پر سنت ہی کے نام پر اسلام اور ایمان ہی کے دعوے کے ساتھ اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اس حدیث سے کیا عبرت اور نصیت حاصل کرنی ہے حق پر ڈٹے رہنا ہے حق پر ڈٹے رہنا ہے حق قرآن سنت اور صحابی کرام کے راستے کا نام ہے اس فکر کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں آپ کو ہم کو لاکھ رجھائیں ہم کو دعوت دیں ہم کو وسوسے ڈالیں ورگلائیں پہنک جیسے جیسے بھی ہے نا کسی بھی انداز سے وہ ہمیں بلائیں نوجوان بلائے جا رہے ہیں شیخ صالح فوضان سے پوچھا گیا اس سوال میں کیا ہے یہی نا کہ نوجوان کہتے ہیں کہ جماعتیں فرقے ہم کو جوڑنا چاہتے ہیں اپنے سے بتائیے ہم کیا کریں تو ہمارا کام کیا ہے فَعْتَزِلْتِلْكَلْفِرَقَكُلَّهَ سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ چاہے تمہاری جو بھی حالت ہو آخری بات یہ ہے کہ اب اسی طرح کی باتیں جب ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں بتاتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی اور کہتے ہیں دیکھو اس طرح کے نازک حالات میں جب اتحاد اور ایک جہتی کی بات ہونی چاہیے اتفاق کی بات ہونی چاہیے ایک ہونے کی بات کرنی چاہیے اور یونیٹی کی بات کرنی چاہیے تو اس وقت یہ فرقہ بندی کی باتیں کر کے لوگوں میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کٹنے کی دعوت دیتے ہیں اگر اسے بیان کرنا غلط ہے اسے سمجھنا سمجھانا اور پڑھنا اور اس پر عمل کرنا غلط ہے تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس لیے ہے نبی کریم نوزباللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرقہ بندی کی دعوت دے سکتے ہیں فرقہ بندی کی کہاں دعوت ہے اتحاد کی دعوت دعوت کس کی اس حدیث کے اندر فرقہ بندی سے آگاہ کیا گیا جو قرآن و سنت کی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو جہنم کا دائی بدلایا اللہ کی نبی نے اور آپ نے کہا ان سے الگ ہو کر کے اسی قرآن و سنت کی راستے پر چلنا جس پر تمہیں نجات ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف صرف اور صرف سب ایک ہو جائیں اور اسی کو اتحاد کا نام دے دیا جائے لوگ اسی کی مانگ کرتے ہیں اسی کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائیو اتحاد کیا ہے اتحاد کے اصول کیا ہے اتحاد کہتے ہیں کس کو ہیں اتحاد سیاسی ہے اتحاد ملکی ہے اتحاد فکری ہے اتحاد معاشی ہے اتحاد ملی ہے کون سا اتحاد یہ وہ سارے قسمیں یہاں بات نہ ملی اتحاد کی ہو رہی ہے نہ سیاسی اتحاد کی ہو رہی ہے نہ معاشی اتحاد کی ہو رہی ہے نہ اور کسی انداز کی اتحاد کی بات ہو رہی ہے یہاں اتحاد کی بات ہو رہی ہے ایمان اور عقیدے کے اتحاد کی سنت اور منحج کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک سب ایک عقیدے پر سب ایک سنت پر سب ایک منحج پر نہیں آ جائیں گے تب تک کبھی ہم ایک نہیں ہو سکتے اور اسی کے لیے ہمیں چاہے کہ ہم کیا کریں تمام باطل فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اہل سنت و جماعت سنت اور جماعت کو لازم پکڑے یہ سارے نوجوانوں کو نصیحت ہے کہ تو کسی فرقے کے ساتھ جڑنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اسی راستے پر قائم رہنا ہے حالات جیسے بھی ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور فرقوں کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کا اہل الحدیث کا صرفیت کا جو منحج اور عقیدہ ہے اس کی حقیقتوں کو اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی اور اس کی عظمت کا احساس کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین رب العالمین و بارکار نبینا محمد و علیہ و صحبی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ